ناظرین حماس اور اسرائیل میں جاری جنگ میں اسرائیل کو حماس کے جنگجوں کے ہاتھوں ماری جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے اسرائیلی جاریت کے رد عمل میں فلسطینی مضاحمتی گروپوں کی غزہ میں شدید مضاحمت کا سلسلہ بھی جاری ہے حماس کے جوابی حملوں میں مزید تین اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی گئی القصام بریگیٹس کے مضاحمت کاروں نے اسرائیلی ٹینک اور بلڈوزرز تباہ کرنے کے ساتھ متعدد اسرائیلی فوجی ہلاک کر دیئے جبکہ رام اللہ میں اسرائیلی کاروائیوں کے دوران فلسطینیوں کے ساتھ جھڑپوں میں ایک اسرائیلی فوجی زخمی ہو گیا گزشتہ پانچ روز میں القصام کے جنگجوں نے چوبیس اسرائیلی فوجی ہلاک کر دیئے غزہ میں اسرائیل کے زمینی آپریشن کے آغاز سے اب تک ہلاک اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 165 سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ سیکڑو اسرائیلی فوجی شدید زخمی ہے زخمی اسرائیلی فوجی انفیکشن کا شکار ہو کر مر بھی رہے ہیں اسرائیلی میڈیا کے مطابق غزہ سے واپس لوٹنے والا اسرائیلی فوجی انفیکشن سے ہلاک ہو گیا جس کے بعد طبی ماہرین نے خدشہ ظاہر کر دیا ہے کہ اسرائیلی فوجی غزہ سے خطرناک فنگل انفیکشن اسرائیل لا رہے ہیں اسرائیلی میڈیا نے طبی ماہرین کے حوالے سے خدشہ ظاہر کیا کہ اسرائیلی فوجیوں کے ذریعے اسرائیل میں داخل ہونے والا یہ فنگل انفیکشن دیگر اسرائیلی شہریوں میں بھی پھیل سکتا ہے اسرائیل نے اپنے نقصانات کا اعتراف کرتا ہوئے قبول کیا ہے کہ غزہ میں شروع کی گئی جنگ میں اسرائیل تا حال قابل ذکر کامیابی حاصل کرنے میں ناکام رہا ہماس کے خلاف میدان جنگ میں اپنے مقاصد حاصل کرنا آسان نہیں ہوگا دوسرے جانب غزہ کے رہائشی علاقوں پر اسرائیلی فوج کی بربریت جاری ہے گزشتہ چوبز گھنٹوں میں مزید دوستو سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں عرب میڈیا کے مطابق وستی غزہ میں العمل اسپتال کے قریب اسرائیلی بمباری سے بیس فلسطینی شہید ہوئے جبکہ نصیرات کے پناہ گزین کیمپ پر سہونی حملے میں بھی کئی افراد کی شہادتوں کی اطلاعات ہیں جنوبی غزہ میں رفع میں اسرائیلی حملے کے بعد علاقے میں آگ بھڑک اٹھی جبکہ نصیرات کیمپ میں سات اور المغازی کیمپ پر حملے میں مزید بیس فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی رون حملے میں چھ فلسطینی شہید ہو گئے غزہ میں سات اکتوبر سے اب تک شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 21,110 سے تجاوز کر چکی ہے جبکہ 55,243 سے زائد افراد زخمی ہیں زخمیوں اور شہدہ میں نصف سے زائد تعداد بچوں اور خواتین پر مشتمل ہے اسرائیل کی وحشیانہ کاروائیوں سے پناہ گزین کیمپ، اسپتال، سکول اور مذہبی عبادت گاہے بھی محفوظ نہیں رہ پائیں سہونی افرادش نے دیر البلہ کی مسجد بھی شہید کر دی اسرائیلی فوج نے بھیانک جنگی جرائم کی انتہا کرتے ہوئے لاشوں سے آزا بھی چھرا لیے اسی سے زائد مسک شدہ لاشوں کی رفاہ میں اجتماعی تطمیم کر دی گئی فلسطینی اتھارٹی کے مطابق سات اکتوبر سے شروع ہونے والی کاروائیوں کے تحت مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں روزانہ کم سے کم 42 چھاپا مار کاروائیاں کی جا رہی ہیں عالمی ادارہ صحت کے مطابق ہزاروں فلسطینی اسرائیلی حملوں سے بچنے کے لیے وستی غزہ اور خان یونس سے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں جبکہ اسرائیل نے اقوام متحدہ کے اہلکاروں کے لیے از خود ویزو کا اجراء بھی روک دیا ہے دوسری جانب غزہ میں اسرائیلی فوجی کاروائیوں میں اضافے کے ساتھ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ غزہ پٹی میں اسرائیلی بمباری اور جھڑپوں کی وجہ سے امداد کی پراہمی کا کام مشکل ہو گیا ہے اقوام متحدہ کے مطابق اسرائیلی فورسز نے غزہ کی پٹی کے بیشتر علاقوں میں بلخصوص وستی علاقے میں فضائی زمینی اور سمندری راستے سے ہالناک بمباری کی ہے بمباری میں تین فنہ گزین کیمپو البیرج النصیرات اور المغازی پر پچاس زائد حملے کیے گئے اور درجنوں فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا اسرائیل کی ان کاروائیوں نے امدادی تیموں کے کام میں رکاوت ڈالی اور ان کیمپو کو ملانے والی سڑک بھی تباہ ہو گئی ریلیف این ورکس ایجنسی بھرائے فلسطینی پناہ گزین دیریکٹر تھومیس وائٹ نے کہا ہے کہ جنوبی غزہ کی پٹی میں رفع اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں مکمل تباہ ہونے لگا ہے عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ فرانس نے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ تک انسانی امداد کی مکمل اور بلا روک ٹوک ترسیل میں سہولت پراہم کرے